وحشت کو سمجھنا پرکھنا تاری کرنا ہے تو آپ میر سے ملیے اور اس کا علاج کھوجنا ہے تو غاز غالب سے آپ کو ملے گئے اتی شاعری ہوئی گئی ہے چند اشار اور اسی زمین میں اسی تاکہ یہ موضوع ہم پر مزید وضاحت سے اپنے تمام پہلووں کے ساتھ کھل جائے کہ عالم ہے سر آئی نہ ہوں کا میرے آگے بے چہرہ ہوا جاتا ہے چہرہ میرے آگے یہ وحشت کی پہلی علامت بے چہرہ ہوا جاتا ہے چہرہ میرے آگے موہوم ہوئے جاتے ہیں آنکھوں کے شرارے ہر رنگ پڑا جاتا ہے کالا میرے آگے سائے پہ میرے وجد سا تاری ہوا کل رات ناچا میرے آگے کبھی جھوما میرے آگے فرنزی اکولٹ پھر ایک رمق آئی میرے دستہ ہنر میں پھر چاک ذرا دیر کو گھوما میرے آگے کیریٹیویٹی بہرحال میں ارض یہ کر رہا تھا کہ میں چیزوں کو ہمیشہ جس طریقے پر پرکتا ہوں اور ہمیشہ چیزوں کو پرکتے ہوئے نظریات قائم کرتے ہوئے نو پرستی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں میرے سب سے بڑھ کر مرشد ہمیشہ جانور ہی رہتے ہیں مخلوق کی بنیادی فطرت اگر میں سمجھتا ہوں اور مجھے سمجھنا ہوتی ہے یا میں سمجھنا چاہتا ہوں تو میں پہلے ان سے رجوع کرتا ہوں اور ایسا کرنا غلط یوں بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں تو تمام ہی مفکروں نے یا خاص کر شورہ نے بات کو سمجھانے کے لیے بنیادیں سمجھانے کے لیے اکثر انہی کا سارا لیا ہے شجاعت شیر سے سمجھائی ہے وحشت کبھی ہرن کبھی کسی قید پرندے سے سمجھائی ایسے امیر صاحب ایسے آہو اے رمخوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی سہر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا موسیقی